مریض کی نیچر سمجھتے ہیں جب ہم مریض کی فطرت کو سمجھ لیتے ہیں اس کی نیچر سو سمجھ لیتے ہیں تو ہم علاج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج کے جو مریض کی نیچر ہے جو مائنڈ کی کیفیت ہے یا ذہنی حالت ہے یا ذہنی کیفیت ہے وہ ہے مائنڈ الارٹ مائنڈ الارٹ یا مائنڈ سینسس ٹو اکیوٹ یا مائنڈ پوکٹو ایکٹ ہے پوکٹو ایکٹ اس میں کیا ہے یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں جو الارٹ ہوتا ہے وہ شعار ہوتا ہے چوکس ہوتا ہے تیز ہوتا ہے اور جو سینسس ٹو اکیوٹ ہوتا ہے وہ شدید حواس ہوتے ہیں بہت شدید جو ہے وہ احساس والا ہوتا ہے سینسٹیو ہوتا ہے فیل کرنے والا محسوس کرنے والا ہوتا ہے اور جو پوکٹو ایکٹ ہے وہ پوری عمل کرنے والا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے اس کا مزاج کو کیسے پہچانیں گے یہ ایک پیشنٹ یا ایک مریض یا ایک انسان جب باپ کے کلینک پہ آتا ہے تو آ کر معالج سے اپنے ڈاکٹر سے یہ بات کہتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب میں نے سموسے کھائے ہیں یا پکوڑے کھائے ہیں ابھی بس کھائے ہیں تو مجھے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ابھی میں نے کھائی ہی ہیں تو مجھے وومنٹ آنے لگی ہے یا مطلی والی میری کیفیت ہو گئی ہے یا وہ آ کر کہے گا کہ میں کہیں ایسے محول میں چلا گیا جہاں بہت شدید گرمی تھی مجھے گرمی لگ گئی ہے ابھی ابھی یہ ہوا ہے یا آپ کو آ کے کہے گا میں کسی تھنڈی جگہ پہ چلا گیا مجھے سردی لگ گئی ہے اور میں ابھی ابھی ہوا ہے یعنی ابھی ابھی سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی اس بات پہ جو اس کو سر درد ہوا ہے پیٹ درد ہوا ہے موسم انوائرمنٹ چینج ہونے سے اس کو کوئی پرابلم آیا ہے گرمی لگی ہے سردی لگی ہے اس کے سر میں درد ہے بعضوں میں درد ہے کوئی بھی پرابلم کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی اس کو عارضہ لحق ہو گیا ہے اس پر اس نے فوراً عمل کیا ہے فوراً اس کا ریکٹ کیا ہے کیا کیا ہے کہ وہ اپنے معالج کے پاس پہنچ گیا اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا علاج کے لیے اس نے ویٹ نہیں کیا اس نے انتظار نہیں کیا سیدھا جو ہی اس کو تکلیف شروع ہوئی یا اس کا احساس ہوا یا اس کو محسوس ہوا تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے پہنچ گیا یہ تھا اس کا مزاج یعنی مائنڈ الارٹ کا یہ پیشنٹ کا ایک مزاج ہے یہ پیشنٹ کبھی بھی اپنے معالج کو آ کر نہیں بتاتا کہ میں الارٹ ہوں بلکہ آپ نے اسے ابزرب کرنا ہے اس کی باتوں سے اس کے انداز سے اس کے سوالات جب آپ کریں گے وہ آپ کو جواب دے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کی باتوں سے آپ کو علم ہو جائے گا یہ بندہ الارٹ ہے کیا ہے کیا ہے سینسز ہے اس پہ آپ نے اس کا رو برک لگانا ہے پھر اس کی جو میڈیسن بنتی ہے وہ اگزیکٹ اس کو میڈیسن دینی ہے جو بھی آئے یہ اس طرح آپ نے ابزرب کرنا ہے اب جو سوال اگلا پیدا ہوتا ہے جو نوزائد بچے ہوتے ہیں یا نیو بارن بی بی ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے بتا نہیں سکتے ان کے اندر یہ چیزیں ہم کیسے فیل کریں گے یہ کیسے محسوس کریں گے اس میں جو اس کی والدہ یعنی اس کی ماں جو اس کا ویژن دے رہی ہوتی ہے ایکچلی وہ ویژن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھیں ماں اور بچے میں بہت زیادہ ریلیشن ہوتا ہے آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایکچلی تو جو وہ بچے کے دل دماغ میں چار رہا ہوتا ہے وہی باتیں ماں کے دل دماغ میں اللہ پاک اپنی قدر سے ڈال دیتے ہیں اب ہوتا گیا یا یہ ہوتا ہے کہ جو ماں کے دل دماغ میں ہوتا ہے وہی بچے کے دل دماغ میں چار رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایک اپس میں تعلق ہے ایک ریلیشن ہے ایک ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اب اس کی ماں جو آپ کو اس کی والدہ بچے کی آپ کے جو ویجن دے رہی ہے آپ کو بتا رہی ہے آپ اس کو نوٹ کرنے ہیں اس کو آئی پی آر کہتے ہیں اگر اس کی ماں نہیں ہے تو اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے جس کے ساتھ وہ زیادہ منوس ہے وہ آپ کو کیا بتاتا ہے وہ جو بتا رہا ہے اس کا دوست ہے کوئی بھی ہے وہ ہی اس کے اندر رہے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو کوئی پکڑیں گے اس کو لیں گے اس کو دیکھیں گے اس کا ابزرب کریں گے اس کا مشاہدہ کریں گے اور اپنی اکل کو فاہم کو سوچ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے روبرک کا استعمال کریں گے اس لیے فلسفی ضروری ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں تو یہ آپ کو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو الارٹ ہے اس کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو آن نیکسٹ روبرک کے لیے جب تک ہم ویڈیو بنائیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ